اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندر صاحب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور زانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز کچھ اہم حبریں اور مارکٹ میں ہوتے ہوئے وہ واقعات جن کا ڈریکٹ اثر ہمارے پورٹفولیو پر ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوستو ہم آپ کو مزید اگاہی دیتے ہیں کہ بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے اگلے بارہ گھنٹوں تک ٹویلو اور کے اندر رہتے ہوئے ہم سٹرونگس ٹوکن یعنی فنڈامنٹل مارکٹ میں جن کی بہت اچھی ویلیو ہے ان کے اوپر ہم سپورٹ اور رزیسٹنس کے اکورڈنگ آپ سے بات کرتے ہیں اور ساتھ آج میں دوستو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسے نیٹورک کی طرف سے بائناس کے حق میں ایک گواہی دیکھنے کو ملی ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے جو ریزرز ہیں وہ واقعی آگے چل کر کے صحیح ثابت ہونے والے ہیں جتنا بھی اس وقت فوٹ کریٹ ہوا ہے بائناس کو لے کر کیا یہ نیوز اس کو کم کر پائے گی اس کے اوپر دوستو میں آپ سے کمپلیٹ بات کروں گا یہ بہت ہی اہم حصہ ہوگا ان دوستوں کے لیے جو زیادہ تر ٹریڈ بائناس پہ کرتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کو بائناس سے ریلیٹڈ ہر خبر پروائیڈ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ریزرز کے بارے میں ایک ایک منٹ کی آگاہی آنسل ہو تو دوستو یہ سب چیزیں ہم آگے چل کر کے آپ سے شیئر کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کیانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹفکشن بس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز میڈ نائٹ میں مارکٹ بہت ہی زیادہ ڈاؤن فال کر چکی تھی بہت تیزی سے گر رہی تھی لیکن اسے ایک سپورٹ ملی اور دونوں کوائنز ایتھیریم اور بی ٹی سی اپنے پرانے لیول پہ جا کر کے رک گئے اور اس وقت دن کا آغاز کافی بہتر ہے اگر ہم اس وقت کو رات کے ساتھ کمپیئر کریں تو دن کا آغاز اس لیے بہتر رہا دوستو کہ بی ٹی سی نے ستنہ ہزار دو سو پچاس کے لوہ سے دوبارہ ایک تھوڑی سی پیک پکڑی اور بی ٹی سی سلائٹلی ہی سہی لیکن پمپ ہو رہا ہے اور ایتھیریم اور بی ٹی سی کی کمپلیٹ ڈسکشن ہم لاسٹ میں کینڈل چارٹ پہ جا کر کے کریں گے تو دوستو میں نے آپ سے بی این بی کی جو سپورٹ شیئر کی تھی وہ بڑی اہم تھی بی این بی کی سپورٹ تھی 253 سے 271 اور بی این بی نے دوستو یہاں پر لوہ لگا دیا 256 کا this is the closest one ظاہری بات ہے 53 اور 56 میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو 56 کے اکورڈنگ اس وقت آپ بی این بی کو دیکھ سکتے ہیں کہ بی این بی ہائی لگا کر آ رہا ہے 264.10 کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 8 ڈالر کی ہمیں اس سیشن کے اندر ٹریڈ دی یہ ایک اچھا لیول ہے اسی لیے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ midnight is the only time to buy evening میں اور midnight کی buying میں بہت فرق ہوتا ہے midnight میں ہمیں ایک مہینے میں 30 دن اگر ہیں تو 23 بار ایسا ہوتا ہے کہ market down ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایک اچھا time ہوتا ہے buying کا so next market کے لیے بی این بی کی support میں آپ سے جو share کرنے والا ہوں guys وہ ہے 255.255.2.272 اس کے درمیان بی این بی کی market ابھی دوستو trade ہونے والی ہے اور آپ اس کی support and resistance پہ خود بھی work کریں گے ہمیشہ کتنا میری آپ سے request ہوگی کہ do work with your own research ہمارے analysis کو درمیان میں رکھ کر آپ فائدہ ضرور لیں لیکن اپنی working کو start رکھیں اپنے آپ کو یہاں پر کسی بھی market کا محتاج نہ رکھیں cardano, doge, xrb کی صورتحال یہاں پہ بہت weak ہیں اور weak ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ recover بھی نہیں کر رہے لہٰذا matic دوستو انہیں buy کرنا تھا 0.8740 پہ matic نے low لگایا 0.8722 کا high رہا 0.8904 کا اچھی trade رہی یہاں پہ polygon matic میں matic کو دوبارہ utilize کیا جا سکتا ہے دوستو 0.8860 پہ اور اس کی جو second support ہے وہ پرانی میں ضرور share کروں گا 82 سینٹ تو یہ دو buying اگر آپ ذہن میں رکھ کر matic کو utilize کرتے رہیں گے تو matic آپ کو ہر 12 جو اور کی جو trade ہے اس میں کچھ نہ کچھ trade دے گا لیکن اس میں active رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ltc نے دوستو آج اپنا والیم بڑی خط تک complete کیا ہے ٹھیک ہے بہت بری حالت ہو چکی تھی ltc کی پچھلے دو سیشنز میں اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دوبارہ 59 ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اسی لئے اس کی پرانی جو support ہے وہ مسلسل آپ سے share کر رہا تھا تو یہاں پر ltc کو اگر ہم مجودہ حالات میں دیکھیں تو یہ رات کا ہمارا target complete کر گیا ہے 71.90 اس کی buying complete ہوئی ہے ہماری کیونکہ اس نے low لگا دیا 71.71 کا ہماری support سے بھی زیادہ low اس نے لگا دی تو high رہا 73.49 کا 73.49 کا تو اس درمیان دوستو اگر ہم اس پر فرق نکالیں تو 1.80 سینٹ کی ltc ہمیں trade دے گیا لیکن ltc میں ابھی بھی وہ strength دکھائی نہیں دے رہی جو پچھلے دنوں یہ ہر وقت پمپ رہتا تھا لیکن کیونکہ اسے ہم ignore نہیں کر سکتے اب اس میں جو ہم نے نکالنا تھا وہ نکال لیا دوبارہ کی market کے لیے ltc کو utilize کیا جا سکتا ہے 72.45 اور ایک اس کی oldest support وہ ذہن میں رکھئے گا وہ ہے دوستو 59$ کی اب ظاہری بات ہے یہ تھوڑا costly token ہے تو یہاں پر یہ چیزیں تو ہمیں دیکھنی ہوں گی سولانا کی گائز ہم نے support share کی تھی 13.90 کی سولانا نے 13.80 کا low لگایا ویسے میں نے آپ سے دو support share کی تھی 13.80 اور 13.70 کی آپ repeat ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں سولانا نے 26 cent کی trade دے دی ہے اب یہ جو ہے اس کا season جو ہے یہاں پر تھوڑا سا ہمیں own ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو سولانا کو دوبارہ utilize کیا جا سکتا ہے 13.65 پہ سولانا کا volume دوستو کسی بھی وقت market پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں شیبا اینو کی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے رات کی ویڈیو میں آپ کو اگاہی دی تھی کہ دوستو شیبا اینو ایک اچھے لیول میں آیا ہے بھائک کرنا بنتا ہے تو شیبا اینو رات کی situation کو اگر میں یہاں پر discuss کروں تو یہ 5088 پہ جا چکا تھا clear cut ہے یہ بات اب یہ 5089 پہ آیا ہے تو آپ نے رات سے لے کے اب تک اس میں ایک چھوٹی سی trade ضرور chan rate کی ہے یہاں پہ یونی سویب badly stuck ہے جب تک یہ چھے ڈالر پہ نہیں آتا تب تک اس کا volume فلالا بھی increase نہیں ہونے والا further detail میں chain link کی بھی وہی صورتی حال ہے لہذا chain link کو انہیں utilize کر لیا ہے لنک دوستو یہاں پر چھے چھاری 38 تک گیا 6.38 اور میں نے آپ کو جو اس کی support بتائی تھی وہ تھی 6.40 بلکل accurate رہا اور high رہا 6.54 کا قریب اس نے 14 cent کی ہمیں یہاں پر trade دی ہے دوبارہ یہ اسی میں ہی trade ہونے والا ہے لیکن یاد رکھئے گا جس وقت بھی chain link نے pump کرنا شروع کیا chain link آسانی سے 7.35 کا high لگا دے گا یہ confirm بات ہے اگر market میں کچھ اور نہیں ہوتا ہو بھی جاتا ہے تو chain link اتنی trade کرتا رہتا ہے اس کے بعد ton نے پھر ہمیں 13 cent کی trade دی ہے 2.28 کو ہم نے پگڑ کے رکھا ہوا ہے پھر اب کی market میں ton کو ہم 2.23 پہ utilize کریں گے 2.23 پہ اور exit 2.38 2.40 ہی ہو سکتا ہے ویسے یہ کسی بھی وقت 2.60 کا بھی ہائی لگا سکتا ہے لیکن یہ risk کی باتیں ہیں autumn xmr etc without any moment لیکن etc کو ہم ابھی ignore نہیں کریں گے so guys آج bch کا ایک بڑا low دیکھنے کو ملا 106.70 کا لہذا ہماری buying ہونی تھی جو وہ تھی 107.90 تو ہم اس وقت اس میں minus میں ہیں 30 cent لہذا ہم ابھی wait کریں گے اور exit اس کا دوستو $110 easily ہوگا APA quant یہاں پہ stuck ہیں quant دوستو ہمیں بہت ہی اچھے level پہ آتا دکھائی دے رہا ہے 119 119 سے 112 کے درمیان اس کا low ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے اگر آپ کسی کو بھی utilize کرنا چاہیں گے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو merge ہو کے اس کو utilize کرنا ہوگا تو exit ہوگا اس کا 123 اس سے زیادہ یہ اس market میں اپنی صلاحیت نہیں دکھانے والا اب بات کرتے ہیں دوستو OKB کی جسے ہم نے 22.20 پہ buy کرنا تھا 22.35 کا OKB نے low لگایا ٹھیک ہے اور یہاں پر OKB تیزی سے fast recover کر رہا ہے مطلب 1.50 ڈیر ڈالر کی اس طرح trade دی ہے اب OKB میں trade نہیں بنتی اب اس کو آپ روک دیں OKB دوبارہ utilize ہوگا 22.90 پہ اب یہ extra pump کر چکا ہے اور جب دوستو کوئی token extra pump کر جائے تو اسے یہاں پر leave کر دینا بہتر ہوتا ہے trust wallet token ابھی گر رہا ہے اور ابھی ہم CHZ کی آپ کو کل کے session میں پوری report پروائیڈ کر چکے ہیں ٹھیک ہے کہ CHZ ابھی top bump کرے گا کیونکہ CHZ اور link اور uniswap یہ ہر market میں trade دینے والے token ہیں ابھی فیلال ان کی market slow دکھائی دے رہی ہے اس پہ میں آپ کو separate video بھی انشاءاللہ provide کروں گا سو گائز اب بات کرتے ہیں WAVE کی جسے ہم نے 3 session سے ignore رکھا ہے اسے utilize کیا جائے گا 59.52 پر کیونکہ یہی اس کی ایک بہترین support ہے ایک 51 کی ہے لیکن وہ کی market جاتی ہے تو definitely اسے ایک بڑا crash دیکھنا ہوگا سو گائز دوسری جانب اگر ہم بات کریں نیو کی تو نیو نے آخر وہی کیا جس کا میں آپ سے مسلسل ذکر کر رہا تھا 7.14 کی ہماری buying نیو اس وقت ہمیں 7.45 کا چیرہ دکھا گئی ہے ٹھیک ہے تو نیو نے ہمیں یہاں پر ایک اچھی trade دی ٹھیک ہے اور یہ مزید pump کر سکتا ہے جیسے کہ نیو کیونکہ ہے ہی ایک strong project ہے دیکھیں 7.46 پہ یہ بھی کھڑا ہے buying us کی according اس نے 7.52 کا high لگایا so it's a good for the market کے نیو جیسا project اس market میں سر اٹھا رہا ہے دوسری جانب اگر ہم ایک fast forward لیں تو یہاں پر dash کے اندر ہم آج trade نہیں لے سکے کیونکہ ہم نے 47.10 پہ اسے buy کیا ہے تو یہ 40 cent گرا ہوا ہے تو ابھی ہم اس میں minus میں ہیں جیسے ہی market ہماری equal ہوتی ہے ہمیں ایک فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسری جانب جی ایم ایکس ہم نے 51 ڈالر پہ buy کرنا تھا ہم جی ایم ایکس میں اس وقت 80 cent کی trade میں ہیں آپ چاہیں تو آپ اس میں سے exit کر سکتے ہیں کیونکہ market اس کی تھوڑی اب اور نیچے جانے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ جی ایم ایکس کسی بھی وقت 48 ڈالر کا low لگا سکتا ہے اسی کے ساتھ دوستو قوم کی بات کریں اور air weep کی یہاں پر ان کے volume میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ar ہم buy کر چکے ہیں 8.40 پہ ہمارے پاس اس کی ایک buy موجود ہے so we have to wait now for 8.80 8.75 اب دوستو بھٹتے ہیں buy nas سے جڑی ایک سبتس نیوز کی طرف so guys 3 گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکھ کا سانس ہے تمام buy nas پہ work کرنے والوں کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نیوز سٹارٹ کرنے سے پہلی بتا دوں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پیٹ جائیں crypto quant verifies buy nas reserves report no ftx hike behavior اب یہ جو فرم ہے اس نے یہاں پر ایک سمجھ لیں کہ شہادت دی ہے جی کہ ان کے جو reserves ہیں وہ تقریبا equal ہیں جتنی بھی دنیا یہاں پر پیسہ لگا کر بیٹھی ہے یعنی کہ جو خبریں مارکٹ میں چال رہی تھیں کہ buy nas جو ہے وہ ftx کے رستے پہ چل پڑی ہے اور اب buy nas کے بھی اڑنے کا وقت آگیا ہے تو یہ خبریں یہاں پر تقریبا دم تو رہی ہیں اچھی خبر ہے اور ریپورٹ ہے کہ ریپورٹ بائی کرپٹو کونٹ ریلیز اون ڈیسمبر 14 سیز اٹس انیلیس کنفرم ڈیٹ بائیناس ریپورٹ کو مارکٹ میں لانے کا شوشہ چھوڑا تھا لیکن اچھا شوشہ تھا تو یہاں پر انہوں نے کیا کہ ہے جی کہ بائیناس آر ویڈیو اگر آپ میری ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو یہ پورشن آپ کے لیے بہت ہی اہم ہو گا لیکن گائز یہ ایک خبر ہے آج کیا تاریخ ہے سولہ دسمبر اور آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریزر پورے ہیں سترہ اٹھارہ انیس پیس یا سولہ اگلے جنوری کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا یعنی کہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ آج کے دن اس کے ریزر پورے ہیں ریپورٹ یہ چودہ کے پاس 99% اپنی عوام کے ریزر سیو پڑے ہوئے ہیں میں بھی بیلیو کر لیتا ہالانکہ ساری دنیا نے ویڈرا کر لیا تھا ہالانکہ کل یہ بھی ایک ریپورٹ نکلی کہ سیزی نے بولا کہ ہم نے ڈیرھ بلین ڈالر ایک منٹ کے اندر لوگوں کو بڑھرا دیا ہے چلو اچھی بات لوگوں کو سکھا سانس ملے گا کہ ہمارے پیسے نکل سکتے ہیں لیکن یہ اچھی نیوز اتنی دیر تک کیا جب تک یہ نیوز چل رہی ہے اب پتہ چلے اگلے مہینے جب یہ ریپورٹ آتی ہے تو رکھا ہو ہے ٹویٹر پہ کوئی ٹرینٹ چلتا ہے تو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہونے کیا والا ہے تو یہ اچھی چیز ہے سو گائز آج مارکٹ پرسنٹ یہاں پر لو ضرور ہو ہے پوائنٹ زیروں تھری پرسنٹ لو ہوا ہے سو گائز جو کل کی 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 چل ہے وہ تو کل ہو چکی ہے آج کی یہاں پہ چل 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 ہمیں بتا رہی ہے کہ پچھلے جو چار چار گھنٹے گزرے ہیں وہ مارکٹ کو سپورٹ دے کر گئے ہیں ہنڈرڈ ہنڈرڈ ڈالر کی اب جا کر ٹوپ کے اوپر مارکٹ پھر سٹک ہو گئی ہے تو سٹک ہونے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آج ہے جمعہ دن آج ایک ریپورٹ آتی ہے ویکلی جو امریکن ڈیٹا دوتے ہیں وہاں پہ یہ ریپورٹیں آتی رہتی ہیں لیکن اتنی بھی اہم نہیں ہوتی دنیا کے لیے میرے لیے بہت اہم ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت کردار ادا کرتی ہے سو مومنٹ آ سکتی ہے ویلز بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ویلز کو بھی مارکٹ میں مارے ہوئے مدتیں گزر گئیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو اس کا کلوزس لیول ہے دوستو کریشنگ پوائنٹ وہ ہے سترہ ہزار نوے ڈالر کا یہاں پر مارکٹ کا کریش بہت برا کریش اب بات کرتے ہیں پمپ کے لیے پمپ کے لیے ہمیں ستنہ ہزار چھے سو پچاس کا لیول چاہیے ستنہ ہزار چھے سو پچاس کا یہ اتنا بڑا لیول نہیں ہے 166 ڈالر ہے لیکن یہ ہی سپورٹ دیں گے اب ایڈی سی پمپ کرے نہ کرے نیچے آلڈ سے 30 سنڈ کی ٹریڈ آپ کو اچھا خاص ارننگ دے سکتی ہے لیکن وہ ٹوکن جو آج ان کا والیم بڑھا ہے جن کا والیم آج مجھے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اس میں ٹوپ پہ دوستو LTC بھی ہے ٹھیک ہے LTC کے ساتھ اگر کوئی ٹوکن بھڑھا LTC اور ٹون اتنا رسکی نہیں ہے SFP کا والیم ونس اگر بڑھتا ہے تو بلو مون والا حساب ہے اس کے بعد نہیں بڑھتا سو گائز ہمیں کریش پانچ سو تک کا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور پمپ ہم دیکھ سکتے ہیں ستنہ آزار شہسو پچاس تک کا لیکن ایتھریم نے 1260 1262 کا لو لگا دیا یہ لو بڑا خطرناک ہے کیونکہ اس کی پرانی سپورٹ جو ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اس کی پرانی سپورٹ آئی ٹوٹتی ہے تو وہ چیزیں جس کا ہمیں ویٹ تھا وہ شاید ہمیں آج ہی دیکھنے کو مل جائے نہیں تو سیچر سنڈے بھی بڑے اہم ہو جائیں گے ایتھریم صرف ایتھریم کو لے کر تو یہاں پر ٹوکنز کی کچھ راہیں جدا ہو چکی ہیں کافی زیادہ ونہ ایک ٹائم تھا ایتھریم چلتا ہی بی ٹی سی کے ساتھ تھا ابھی ہم اس کی فل ڈیک اینڈل چارٹ میں ایک سپورٹ دیکھ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے سپورٹ اس کی بن گئی ہے وہی پرانی بارہ سو پینسٹھ بارہ سو فجتل یہاں پر فور اور کی پرفارمس اس کی قریب بی ٹی سی جیسی ہے جو بی ٹی سی یہاں پر پرفارم کر رہے سو یہ کر رہے لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے اب اس کے ٹوپ کے اوپر ایک کینڈل کریش کی بن گئی ہے کسی زیادہ وقت پہ ایک ہی لیول پہ کھڑے رہنے سے ایتھیریم ہمیں بارہ سو چالیس کا لو دکھا سکتا ہے جہاں سے اس کی ریکووری ہو جائے گی دس پندرہ ڈالر کی لیکن ریزسٹنس چینج ہو جائے گی ریزسٹنس اس کی آ سکتی ہے پھر دوبارہ بارہ سو پچھ پن کی پھر یہ بارہ سو پچھتہ آئے گی بارہ سو تیس بارہ سو پینتیس کی سو گائز یہ صورتحالی ایتھیریم کی آج کی مارکٹ میں ہو سکتی ہے اور ایتھیریم کے ساتھ جو ٹوکن آپ کو ٹریڈ دے سکتا ہے وہ جس اس وقت ہے ای این ایس اور گوانٹ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ